اب کنڈیشن آگے لکھی وی نیکس آیت میں لکھا ہے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور صحیح کیا اور وضاعت کی پس وہی لوگ ہیں جن پر میں لوٹوں گا اور میں لوٹنے والا رہن کرنے والا ہوں اب اللہ نے پہلے تو لاحظ کا الٹی میٹم دیا پھر یہ کہا کہ سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں لوٹ جائیں اور کریکشن کریں وہ اصلح ہو صحیح کریں کریکشن کریں وہ بیان اور وضاعت کریں وضاعت وہ کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ نے کریکشن کی بھر جائے کوئی آیت مجھے واضح ہوگی تو میں کریکشن کروں گا مجھ پہ وضاعت ہوگی تو میں کریکشن کروں گا نا تو وہی چیز مجھے وضاعت دوسرے ہو کرنی ہے تو یہی لکھا ہے اللہ اللہ دینہ تابو سوائیے کہ وہ توبہ کریں لوٹیں واصلح ہو کریکشن کریں صحیح کریں وہ بیانوں اور وضاعت کریں فولائق عطوبوں نے پس ان کے اوپر میں لوٹوں گا وانا توبہ بے شک میں توبہ خوبل کرنے والا یا لوٹنے والا رحم کرنے والا ہوں لیکن آگے پھر لکھ دیا بس بے شک جنہوں نے انکار کیا ان کو موت آگئی اور وہ انکار کرنے والے تھے ان کی اوپر اللہ کی فرشتوں کی اور لوگوں کی اجتماعی لانت ہے یعنی پھر وہی دیکھیا آپ کہ اگر آپ نے انکار کیا کفر کیا اور موت آجائے اور کفر میں مر گئے تو پھر سمجھ لیا آپ اللہ کی بھی لانت تھی یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے پھر لوگوں کی رحمت فرشتوں کی رحمت فرشتوں سب سب کیونکہ قرآن میں فرشتے شفاعت نہیں کر رہے ہیں ان کی وہ فائدہ نہیں ہے لوگ ہیں وہ ہر ایک کی لانت ہوئی لوگ یہاں پر لوگوں کی لانت اور فرشتوں کی لانت بھی وہی رحمت سے محروم سمجھنا بھی جی مجھے کئی رکعت کا فائدہ دے رہے ہیں ایک طرح سے آیت رحمت قرآن کہتے ہیں ڈسکس کرنے اللہ آپ کو رحمت شیئر ہو رہی ہے تو اسی طرح وہ نہیں کرے گا ایک بات ہے تو رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اب اسی طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب بھی حیرت بتا رہا ہوں ان لوگوں کا جو کہ ہدایت نہیں لے رہے الہج 22 8 9 10 وَمِنَ النَّاسِ مَاِ يُزَادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ الْ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ بغیر علم کے اور ہدایت کے اور روشن کتاب کے جھگڑتا ہے یعنی کتاب پہ ان نہیں ہے ان نہیں ہے ہدایت نہیں پہنچی ان کے پاس اور کتاب روشن کتاب نہیں ہے مگر جھگڑا کر رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں جوں ہے اور ایسے نہیں ایسے اپنے پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راشتے کے بارے میں گمراہ کرے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلنے والے عذاب کا مزہ چکائیں گے یعنی باقاعدہ یہ دسکرپشن اشت کی جو کنٹینیوس نون سٹاپ بغیر علم کے بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی کتاب روشن کتاب کے وہ کنٹینیوس نون سٹاپ جھگڑا کرے گا تو اللہ اس کے بارے میں بتاتا ہے وہ پہلو موڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے گمراہ کرے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت دن اللہ جلنے والے عذاب کا ضرور مزہ چکائے گا ذَلِقَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِضَ اللَّهَ مِنْ لِلْعَبِيدٍ وہ بسب اس کے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اپنے بندوں نوکروں کے لئے ظالم نہیں ہے تو یہ اسی شخص کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنے آتوں کے آگے بھیج رہا ہے سارے پتا ہے نہیں کوئی چیز اور یہ باقاعدہ پرابلم ہے لوگوں کے ساتھ بھئی بغیر کسی نولیج کے بغیر کسی کتاب کے بغیر کسی گائیڈنس کے بحث کرے جاتے ہیں جگڑا تو یہ اللہ بتا رہا ہے ایسے لوگ ہیں اب ان کو ساری انفرمیسی ہے تو شیطان پر دیکھیں پہلے میں نے بتایا تھا جذبات جن چیزیں آپ کے جذبات ہیں وہ لوگ اور وہ چیزیں پھر شیطان آ گیا اب شروع کا دیکھیں پہلے تو وہ جذبات اور وہ لوگ جن سے آپ کی فیلنز ہوتی ہیں ان کی ویسے آپ کو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ کی رہت کو فالو کرنے کے لیے پھر شیطان نے اور ان کے لوگ اور ان کے ساتھ کی قسطہ وہ گیم کر رہے ہیں بیلیورز میں آ رہے ہیں یہ سب پتہ چلا اب یہ انفرمیشن کو ان کو ایسا دماغ کس نے بنا دیا ان کے شروع جو ہوتے ہیں یعنی شروع جو ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات بتا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں کوئی اپنی بات بھی بتا رہے ہیں تو آپ اللہ کی بات میں شریک کر رہے ہیں سمجھاری بات ہو شریک کرنا کیا ہوتا ہے میرے پارٹنرشپ ہے شراکت ہے کسی بیزنس میں میرے ان کے ساتھ تو ہم دونوں نے ایک فیصلہ کو ان بات کر کے ہے کہا کہ ہم دونوں جو ہے اس فیصلے پہ مل کے پارٹنرشپ کرنا ہے قرآن مجین میں مشریک اس کو کہتا ہے اللہ تعالیہ جو اللہ کی آیت بھی مانتا ہے کہ یہ بات صحیح دیکھی ہے اور جو بات کسی اور لوگوں کی بات بھی مان رہا ہے تو وہ شریک کر رہا ہے اللہ کے ہمارے معاشر میں کہا جاتا ہے کہ اس کو شریک کہہ رہا ہے جیسے ہندو مذہب ہے جیسے وہ مشریک ہیں بھر ایک طرف یوں کر کے پھیک دیا ارے بھائی ایمان والا آیات سننے کے بعد ایمان لائے گا آیات سننے کے بعد منافقت کرے گا آیات سننے کے بعد کفر کرے گا آیات سننے کے بعد شرک کرے گا یہ ہمیشہ آیات سننے کے بعد ساری سیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں خامقہ ہی کہہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں وہ نصارہ ہیں وہ فلانے ہیں اور یوں کر کے ہم مومن مسلمان میں کہہ رہا ہوں ہر قرآن کے اندر ہمیشہ آیات کی پہلے بزات ہوتی ہے آیات جب سنتا ہے تو اس کے بعد آدمی اپنا بیہیور بتاتا ہے میں کون ہوں میں منافق ہوں یا میں مشریک ہوں یا میں امی ہوں مطلب وہ یہ پتہ ہی نہیں ہے ایسے بھی امی ہیں جنہوں کتاب کے علمی نہیں ہیں تو ایسے بھی ہمیں لوگ ہیں تو ہر قسم کے بیہیور سامنے آتے ہیں جب آیات علاوہ کی جاتی ہے تو کفر کرنا آیات سن کے منافق کرنا آیات سن کے شر کرنا آیات سن کے تو آپ کو اس طرح آیاتوں کے ساتھ باتیں ملا کے بتانے والے لوگ وہ شرکا ہیں تو یہاں جو اب آتا ہے اللہ تعالی یونیورس ٹھرڈی فائر میں بتاتا ہے قُلْ حَلْ مِن شُرْكَائِكُمْ مَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقُ قُلِ اللَّهُ يَحْدِي لِلْحَقِ اَفَ مَنْ يَحْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُ وَنْ يُتَّبَعَ اَمَّا لَا يَحِدِّي إِلَّا عَنْ يُودَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ کہہ دے کیا تمہارے شریک کرنے والوں میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے یہ کرتا ہے کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے کیا پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتبا کی جائے یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ وہ ہدایت دیا جاتا ہے پس تمہیں لئے کیا ہے تم کیسا حکم کرتے ہو اب یہ بالکل یہ بتا جا رہا ہے کہ کچھ شروعکہ ہیں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اللہ ان کے بارے بتاتا ہے کون سے ایسے شروعکہ ہیں شریک جو حق کے بارے بات کر سہے ہیں قُلْ حَلْ مِنْ شُرُقَائِكُمْ مَنْ يَحْدِي لَلْحَقُ کہہ دے کیا تمہارے شریک کار مشرک جو لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ میں سے کون ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں کون ہے وہ کسی کا بھی نام لیں گے واللہ کی بات تھوڑی بتا رہے سکتا ہے دیکھیں ایک قرآن میں آیت ہے الحق مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَنِينَ حق صرف رب کی طرف سے ہے الحق مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَنِينَ حق کی طرف سے جو ہے وہ صرف رب کی طرف سے سچ اور حق ہوتا ہے تم شک مت کرو اگر میں یہ کہوں کہ صاحب اللہ بھی سچ بولتا ہے فلانے ساتھ بذورت تھے انہوں نے بھی سچ بول رکھا انہوں نے بھی سچ بول رکھا سب نے سچ بول رکھا ہے تو میں شر کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ ان لوگ کی باتیں مل آ رہا ہوں یہ سمجھتے کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہوا ہے اللہ جب کہہ رہا ہے کہ صرف حق اللہ بول سکتا ہے انسان کی یہ جراس جس کیا کہتا ہے وہ ہے ہی نہیں صلاحیت کے ہنڈر پرسنٹ سچ بولے بولی نہیں سکتا وہ کوئی بھی انسان ہنڈر پرسن سج بولی نہیں سکتا ایسا عیدہ ہو ہی نہیں سکتا سمجھنے آپ رسولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں انسان کی بات کر رہا ہوں جیسے رسول کے بارے میں کہا تھا صادق والامین تھے کیوں صادق آئے کیونکہ سج بول نہیں سکتا نا آدمی تو آپ یہ کہیں فلانے نے بولا فلانے نے بولا اور سج بول گیا کیسے بول رہے ہیں آپ اللہ کی بات اللہ کہتا ہے کہ تو اللہ کہے کیا تمہارے شریک کے کارون ہیں میں سے کون ہیں جو حق کی طرف ہدایت دے سکتے ہیں کون ہیں جو ہدایت دے سکتے ہیں کہہ دے کہ اللہ کے لیے ہدایت کرتا ہے کہہ دے اللہ حق کے لیے ہدایت کرتا ہے سچ جو ہے حق صرف اللہ ہدایت کرتا ہے کہ پس جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حق دار ہے کہ اس کی اتبا کی جائے یا جو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا سوائے اس کو ہدایت دی جاتی ہے جس شخص کو ہدایت دی جا رہی ہے اس کی کیا تم فالو کر رہا ہوں وہ تو ہدایت جانتا ہی نہیں اس کو ہدایت ہی نہیں اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے باقعدہ یہ بتانے کوشش کی اس آیت میں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو شریکار بنے ہوئے لوگوں کے اور وہ حقی طرح کہہ رہے ہیں ہم حقی طرح ہدایت دے رہے ہیں جبکہ وہ حقی طرح ہدایت دے رہے ہیں وہ اپنی باتیں ملا ملا کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں پیور قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں میں کہ پیور قرآن کی آیت میں یہ تصور کرنا یہ بلیو ہی غلط ہے کہ حق انسان بول سکتا ہے سچ میں بول سکتا ہوں آپ بھی بول سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سچ نہیں بول سکتے آپ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ نالج نہیں ہے میرے پاس کسی چیز کی انسان کو تو وہ کیسے سچ بول سکتا ہے تو اللہ کی آیت جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ حق اور سچ اور ٹروت ہے تو اللہ کی آیت ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہدایت دے سکتے ہیں انسان کو سورہ علام سکسکی ون سکسٹی ون سے ون سکسٹی تری کہ ہدایت کی طرف آنے کے لئے اب ایک اور پیدو آئے گا آپ کے پاس قل اننی حدانی ربی لا صراط مستقیم دینن قیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا میرے مشکین کہتے بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستی کی طرف کی دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب اور وہ مشکوں میں سے نہیں تھا اب کتاب ہدایت تھی قرآن ہدایت تھی انبیاؤں کی ہدایت ہدایت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہدایت رکھی بھی یہاں قبلہ چینج ہوا تو ہدایت ہوئی قبلہ آگر آپ کا چینج ہوا تو ہدایت یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دے کہ مجھے رب نے ہدایت کر دی سیدھے راستے کی کیا ہے وہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملت ابراہیم جو تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ملت ہے اس کی طرف ہدایت جب ہوگی تو پھر آپ کو ہدایت مل رہی ہے قل اننی حدانی ربی اللہ سرات ملت قیدے بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف تو پتہ جلائے وہ کیا سیدھے راستہ دینن قیمم ملت ابراہیم تو اب آپ کو ابراہیم کا مذہب پتہ ہونا چاہیے یہ پورا قرآن وہ میں کل لیکچر دے چکا ہوں مطلب یہ بھی یہ ہے کہ دین جو قائم ہے ملت ابراہیم مذہب ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہبت ہے قرآن مجید میں جو وضاعت ہوئی رہی ہے اس کو اس کی طرف ہدایت اگر آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کو ہدایت مل رہی ہے ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباہ کرنی ہے پتہ ہے کوئی بات تو ہدایت مل رہی ہے یہ ہدایت اور یہ ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری آئیتیں ہیں اگر میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا تو انڈرسٹوڈ بھی سمجھیں آپ ان کے ذریعے قول انہ نہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہو بے شک کہ وہی قول آ گیا ہے قول یہ ایک اور قول ہے یہ پتہ کے بیچے بات ہو رہی ہے قول انہ نہیں ہدای ربی لا صلات مستحی کہو بے شک مجھے ہدایت کر دی میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا میں المشکین ومشکین میں سہی تھا پھر آگے کہا گیا اور یہ ہدایت سے کنیٹڈ بات ہے قول انہ صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری صلاح میری زندگی میری تنائیا میرے مناسک اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین جب آپ کو ہدایت ملے گی ملت ابراہیم کو آپ فالو کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے گا تو یہ جو جملہ لکھا ہے نا قول انہ صلاتی ونسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین یہ جو چار چیزیں لکھی رہی ہیں یہ اس کی سپرٹ اس کی روح آپ فیل کریں گے کہ جب بھی آپ صلاح قائم کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کے لئے صلاح قائم کر رہا ہوں جب وہ روح اور اس کے عربی اور اس کے سب ترجمہ وغیر سب چیز سمجھ یہ کر رہا ہے آپ انہ صلیح میرے مناسق ایک تو حج کے مناسق ہیں اور ایک تنائی آئیں اور میری زندگی اور موت اب یہ چار چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ اتنے سارے آپ کو دنیا میں آپ کو پتہ جا جاتا ہے کہ یہ آدمی کا بیسک مقصد کا ہے زندگی کا ہم سب کا بیسک مسلمان مومن اللہ کی نظر میں صحیح ہونے کا یہ ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخیتی حسنا اس دنیا میں اچھی زندگی گزاروں اور آخرت میں اچھی زندگی یہ دعا ہے اب وہ پورے دعا کو پورا کرنے کیلئے وفی الاخیتی وقین عذاب بننا اور عذاب آکے اسے نار سے بچو تو یہ 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 بیسک ہے ٹارگٹ میرا ہے تو میں محنت کر ہوں ساری تو بیسک یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آدمی باقعدہ بتاتا ہے میری نماز جو ہے نماز تو پڑھ رہا ہے وہ لیکن نماز میں دھیان کی طرح ہے اس کا وہ اس کی نماز ہے وہاں دماغ اس کا پھر جناب وہ اس کی جو تنائیہ میں سوچتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ اگر آنکھیں دم سائٹڈ ہیں قرآن کی آیتوں سے تو شیطان نے ان کو کیا سوچوانا ہے کیسے غون کر لو کیسے غلط کام کر لو تنائیوں میں تو سب سے بہترین اگر آپ نے آپ وہ خلوت میں شیعتین کے پاس جا ہوتے ہیں کہتا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو جب آپ تنہ ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے میں اور اللہ اور شیطان یا رسول یعنی ہمارے یقین کریں کہ انسان تنائی میں اس کے ساتھ یا تو اللہ ہے یا رسول ہے یا شیطان ہے اور وہ سوچ رہا ہے اور زندگی زندگی جو گزار رہے ہیں آپ تو آپ سوچتے ہیں کنٹیز مجھے کیا کرنا ہے کل کیلئے مجھے کل کیا کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں یہ اللہ کیلئی ہیں محیائیہ زندگی اللہ کیلئے سوچیں آپ کیا سوچنے کا روز آنا اور میری موت کیسے مروں گا کس کے لیے مروں گا کس کے لیے تو انسان یہ جو صلاحات اور نصر کی محیاء ہے محمد کی یہ بہت بیت یعنی اس میں پورا اسلام ہے اگر آپ سمجھ جائیں پوری صلاحات میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تلاوی میں صلاحات میں نماز تلاوی میں پورا قرآن تلاوت کے جاتا ہے اس کی ہر آیت کا اگر انڈرسٹینڈی پوری زندگی چاہیے تو کہا میں نہیں نہیں سمجھ سکتا یہ کہہ دینا کہ میں نے قرآن ختم کر دیا بالکل پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوا آدمی اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں اگر درست خلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیائی بن جائے اور اتنے سمندر اتنے بیک اپ بھی کریں تب بھی جو ہے اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو رہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لی اب میں فلانی کتاب کا مطالعہ کروں گا اس کتاب کا مطالعہ کروں میں کہتا ہوں ایک ایک آیت میں اتنا اتنا میسیج ہے اتنا اتنا اوشنز آف میسیج ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتا آپ کو لگتا بھی ذرا ساتھ بھی ٹیش بھی نہیں کیا یقین کریں آپ اور لوگ کہتا ہم نے ختم کر لی اب میں آج کل فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں فلانی کتاب پڑھ رہا ہوں مذہب کی میں نے بہت سی کتاب پڑھنی ہو کنٹیوز پڑھتا رہتا ہوں اللہ کا کلام تو بس ہی ختم کر دیا سچ بتا رہا ہوں ایسے نڈے سے ختم کی کہ بس کیا بتاؤں کتنے کی آپ نے آج رمضان میں اس دفعہ رمضان ماشاءاللہ الحمدلاللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بھائی کے کوئی دست تو ختم ہو گئے ہیں یہ بلکت بات ہوئی تو یہ لا شریک اللہ وبداللک امیر توانا اول مسلمین اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کے ساتھ عمر کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم تسلیم ختم کرنے والا ہوں یہ کانٹیکس اس کا جو تھا کہ جب اللہ تعالی ہدایت دے رہا ہے مذہب ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباہ کرنے کو اور وہ جو وہ بھی سمجھو اللہ تعالی ہدایت دے رہا ہے ہدا نہیں ہدایت ہدایت کا لکچرہ یہ بھی ہے اب یہ آخر میں ہے سورہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِهِمُ الْاَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَ دِيَا لَوْلَا عَدَانَ اللَّهِ لَقَجْ جَاد رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ وَنُودُوا عَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةِ اَوْرِتْمُوْا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ہم تلقیہ کینا نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے ان کے نیچے نیرے جاری ہیں اور انہوں نے کہا تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور وہ پکارے گئے یہ کہ وہ جنت باغ ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بس طرح جو تم نے عمل کیا تھا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ اصل میں وہ وقت ہو گئے جب یہاں سے آپ کو ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے اور اس طرف جنت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک غل دلخیاں مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک تو برائیاں کہہ لیں اور یا کہہ لیں کہ غلط احکام نہیں ہے یہ جس کو غل کے اللہ نے کہا تو اللہ اس کو نکال دے گا غل غل کے مطلب تلقیاں یقینہ نکال دے گا باقی آپ نے زندگی میں اچھے عمال کیے سب کچھ کے تو یہ غل رہ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ آخر وقت نکال دیتا ہے اور جب وہ نکال دیتا ہے اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي حَدَانَ لِهَادَ اور جنہا کا تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کے لیے ہدایت دی اور یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے وَمَا كُنَّا لِنَّهْ تَدِيَا لَوْ لَا أَنْ حَدَانَ اللَّهِ اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہدایت دھماری نہ کرتا یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ ہدایت نہیں کرے گا تو آپ کو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی مجھ سمیت اور وہ جب تک نہیں مل سکتی جب تک ان کرائیٹیریہ جو اس نے لیڈ ڈاؤن قرآن میں کہنے جو میں پڑھتا آ رہا ہوں ہدایت کی ان سب کو آپ کو اتفاہ کرنا پڑے گا ہدایت تو کون چاہتا ہے خود سے ہدایت نہیں لے سکتے آپ کہ آپ کتاب رٹ لیں آیتی یاد کر لیں سب کچھ کر لیں ہدایت نہیں مل رہی ہے عالم دین قرآن کی آیتیں جانتے اس کا مطلب نہیں ہدایت ہے ہدایت کچھ اور چیز ہے علمیت کچھ اور چیز ہے عالم ہوں میں فلانی کتاب کا آپ مجھے پتا یہاں یہ لکھا ہے لیکن میں اس کا ہدایت نہیں لے رہا اس سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں مگر ہدایت نہیں لے رہا ہے مگر دوسروں کو بتانے کے لیے پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ یہاں یوں لکھا یہاں یوں لکھا یہاں یوں لکھا یہاں یوں لکھا ہے ہدایت والا جو ہوگا وہ اس پہ عمل کر رہا ہوگا وہ اس پہ فکر نہیں کر رہا کہ مجھے نالیج ہے نہیں ہے مجھے جو پتہ چلتا جا رہا ہے جو سمجھ میں آتا جا رہا ہے جو وضعت ہو جا رہا ہے میں اس پہ سٹیٹ فاس ہو جاؤں اور وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت ملتی ونہ نہیں مل سکتی اور اللہ ہدایت اسی کو جیتا ہے جو ہدایت دینا چاہ رہا ہے تو یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ جو اللہ کہا ہے وَمَا كُنَّ لِنَا تَدِيَا لَوْنَا لَوْلَا نَحْدَانَ اللَّهِ اور ہمیں ہدایت نہیں ملتی اگر اللہ ہماری ہدایت نہیں کرتا یعنی ہم ہدایت پہنچی نہیں سکتے جو اللہ ہدایت نہیں کرتا اور اللہ ہدایت انجسٹ نہیں ہے اللہ تعالی عادل ہے وہ عادل کرتا ہے اگر آپ جنوان ہیں آپ کو ہدایت ملے گی اور آپ کتنا بھی وہ کرنا چاہیں جسٹیفائی کریں اللہ کو کہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ میں تو بہت کوشش کروں مجھے تو پھر بھی ہدایت نہیں ملتی تو میں تو یقین اللہ آیت پہ کروں آپ پہ نہیں کروں اس کو ہے اس کو جس کو ہدایت دیتا وہ دیتا ضرور ہے اور آخر میں بس یہ دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی جو میں نے شروع میں سب سے پہلے آیت پڑے دیت کہ اللہ نے ان کو کلمات کیا سکھائے تھے جس کی ویسے انہوں نے یہ ہیں وہ کلمات سورہ العراف سیون ٹوئنٹی تھی قَالَ رَبَّنَا دَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ النَّمِي الْخَاسْرِينَ آدم اور اس کے جوڑوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا اگر تُو ہماری بخشش نہیں کرے گا تو ہم پر اور تُو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور نقصان اٹھالے والوں میں سو جائیں گے یہ آدم علیہ السلام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ درک ان کو منع کیے گئے تم درک کے قریب نہ جانا اور درک کے قریب وہ چلے گئے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّی کلمات کلمات جو تھے وہ یہ کلمات تھے جو اللہ سے اس نے سیکھ لیے اور وہ کلمات معافی مانگی انہوں نے کہ اے رب ہم نے اپنے ان کو منع کیا تھا نا کہ اس کے درک کے قریب نہ جاؤ درک کے گا چلے گئے تو انہوں نے اس بات تو اگری کیا رب بنا دلمنا انفسنا اے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِينَ اگر تُو ہمارے پر بخشش نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا وہ ہی دیکھیں رین نہیں کرے گا تو وہ ہی لانت ہو جائے گی لَنَكُنَنَ مِنَ الْخَاسِينَ خسارہ میں سو جائیں گے اچھا ایک بات بتایا چلو یہاں ایک بات یاد آگے مجھے دیکھیں قرآن مجید میں دو چیز ہیں ایک دوز ہیں کرنے کو کہا گیا اور ایک منع کیا گیا کہ تم ایسا نہیں کرو آپ جنرلی کسی سے بات کریں تو ایک آدمی کہہ لیا میں اللہ کا شکر ہے پہلے غلط کام یہ کر رہا تھا سمجھے بات کو جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے میں یہ کر رہا تھا یہ کر رہا تھا اب اللہ کی آیت کے سمجھ آئی اب میں یہ نہیں کر رہا اچھا بھئی ایک ہوتے دوز ایک نہیں کرنے منا کیا نہیں کرو ایسا تو آپ غلط کر رہے تھا آپ نے بتا دی غلطی ہیں میں کر رہا تھا میں یہ نہیں کر رہا آپ کو ایک دوز جو کہتے ہیں کہ کرنے کو جو کہا گیا وہ کیا کر رہے ہیں تو دیکھئے قرآن مجید میں دو 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 پرسنیلیٹیز ہیں غور سے سنی گا آدم علیہ السلام کو منا کیا کہتے ہیں تم درک کے قریب نہیں جانا یعنی نگیٹیب میں منا کیا نہیں کرنا ایسا یہ جتے نہیں ہیں یہ انسان کرتا ہے پھر معافی مانگ کے صحیح ہو جاتا ہے لیکن فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرو ابلیس نے کہا میں انکار کر دیئے میں نہیں سجدہ کرتا وہ کرنے کو کہا گیا تھا ایسا کرو سجدہ کرو اس نے بولا میں نہیں کرتا اس نے کیا کہا کیوں کیوں نہیں کرتے صاحب انا خیر امینو میں اس سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنا گیا اس نے مٹی سے بنا گیا تو یاد رکھیں جتنے عمال کرنے کو کہے جا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے آدمی زیادہ تر وہ کر رہے ہیں کام جو جو غلطی پڑتے جس طرح ابراہیم انہوں نے آدم نے معافی مانگ لی کہ بھائی میں غلطی کری مجھے مانا کہتا یہ ہے آدم ہونا عبلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مایوسی میں لپٹ ہوا مایوسی جو لپٹ جاتی ہے انسان کو چالت طرح سے سوائے مایوسی کے کچھ نظر نہ ہے وہ باقاعدہ دشمن ہے رسول کا اور اللہ کا اور انسان کا کیونکہ اس کو یہ باقاعدہ برا لگا کہ مجھے اس پر فوقیت کیوں ملی آدم کو کیوں فوقیت دی میرے اوپر تو اس کو معلوم ہے کہ میں نقصان اٹھا ہوں گا مطلب وہ بھائی قرآن مجید میں اس نے کہا دیا کہ میرے تیرے چند مندوں کے علاوہ میں گمراہ کروں گا تو اس نے اس کا کونسا کامال ہے تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کے لئے اجازت دیتی گمراہ کرلو تو میں بتانے چاہوں جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کے ہم معافی ترافی کر لیتے ہیں ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو کہا جا رہا ہے کہنے کے جو حکوم ہے سلاف قائم کو زکاة دو حج کرو مثلا کہ حکوم جو ہے کرنے کے ڈوز وہ عام طوح پر نہیں کرتا اور اسی میں اور جو ہے اپنی پیدائش پر اتنے کمپلیکسز ہیں کہ صاحب میرا قد کیسا ہے میں فلانے جاگے کیوں ملک میں پیدا نہیں ہو گیا فلانے جاگے فلانے وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں نہیں پیدا ہو گیا یہ آج کل میں کیوں پیدا ہو گیا آج کل کے زمانے میں ہر اپنے مطلب کی اتنی ساری آرگیومنس کرتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو گیا تو وہ کیوں نہیں ہو گیا اتنے سوال آتے ہیں اس کے ذہن میں اس کے کوئی جواب نہیں ہے تو یہ سب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے بس کرنا ہے وہ ہے قَالَ سَمِعْنَا وَعْتَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے عطاق کی تو اب دوسری جو آیتیں جو ہمارے ہدایت سے ریلیٹر ہیں یہ جنرل دعا ہے سورہ آل عمران فی کی آٹھیں آیتیں رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُو بَنَا بَعْدَا اِذْہَدَئِتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُمْكَ الرَّحْمَا اِنَّكَنْتَ الْوَحَاب اے ہمارے دلوں کو ٹیڑڈ نہ کر دے بعد اس کے جب تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر بے شک تُو یہ عطا کرنے والا ہے عطا کرنے والا ہے مطلب اس میں یہ رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُو بَنَا بَعْدَا اِذْہَدَئِتَنَا اے رَبْ ہم کو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دے بعد اس کے جب تُو ہمیں ہدایت دے دے یعنی اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے دیتا ہے تو مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو ایک میں نے بتایی دے نا جنہوں نے جو ہدایت کو گمراہی کو ساتھ خرید رہے ہیں ہدایت بھی مل رہے ہیں ساتھ میں گمراہی بھی لے رہے ہیں وہ نہ کنڈیشن ہو جائے کیونکہ جب اللہ ہدایت دے دے آیات کی انٹرسٹینڈنگ آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھے تاکہ ہم اس پر قائم رہے ہیں ونہ یقین کریں ہدایت ملنے کے بعد ساتھ ساتھ وہ شیطان اور جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح کی سوچ دلائے ہیں وہ باقاعدہ آپ کو گمراہی خرید رہے ہیں ہدایت کے ساتھ وہ ایک آیت ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا تھا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید رکھی ہے گمراہی ہدایت کے ساتھ ہدایت بھی مل رہی ہے لیکن گمراہ کی جارہے ہیں ہدایت بھی مل رہی ہے گمراہ ہو رہے ہیں فَمَا رَبِحَتِّ جَعَتُمْ وَمَا كَانُمُوا تَدِينَ ان کی یہ تجار کوئی نفذ نہیں ہوا ان کو اس بات سے اور وہ ہدایت بھی آفتہ نہیں ہوئے تو یہ میں بتایا جائے رَبَّنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذَّذَذَئِتَنَا بعد ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر دے دل میں ٹیڑھ نہ کر دے کہ ہم واپس لوڑ جائیں تو یہ میں پھر وہی والی بات میں نے کہا اللہ کی آیت کی پہلے ہدایت کا لیکچر سامنے آیا ہے یا ہدایت آئی سامنے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے ہر چیز پہلے سامنے آتی ہے پہلے سے آپ کسی کو کافر یا منافق یا یہودی یا نصارہ یہ اس طرح کے جو ٹائٹلز نہیں ہیں یہ یہ آپ کے بیہیوئرز ہیں آفٹر دی ریسیٹیشن آف آئیت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آیت تلاوت کی اس تلاوت کی آیت سننے کے بعد کفر کیا لوگوں نے اس کے بعد منافق کی اس کے بعد شرک کیا انہوں نے ہر چیز بعد میں یہ پہلے سے نہیں ہے ایک آدمی ہو پتا ہی نہیں ایک چیز کا اب اس کو خام آگئے کہنے ہیں تم مسلمان ہو یا مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہو یا تم اسلام سے خارج ہو یا اسلام میں آگئے ہو یہ سب چیزیں جنہیں یہ سب بعد میں ہیں آفٹر لسننگ ٹو دی آیت کی سننے کے بعد آدمی کو پر فیصلہ کرنے پڑتا ہے میں کس ہدایت کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں تو آپ کو یہ آج پتا چل گیا کہ ہدایت کتاب بھی ہے پڑھائی بھی ہے قرآن مطلب پڑھائی بھی ہے پھر انبیاء جو ہیں ان کو جو ہدایت دی اللہ تعالی نے میں نے تو وہ آیتیں بتائیں ہیں جس میں صرف یہ بتائیں کہ ان کی ہدایت کی مقتدی بن جاؤ لیکن آپ ہر پیغمبر کا جب واقعہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو اس میں کچھ ہدایت ہوتی ہے کوئی گائیڈنس ہے ایسی نہیں لکھا ہوا ایک واقعہ تو وہ آپ کے لئے ہدایت بن جاتی ہے تو تمام انبیاء کی ہدایتیں مقتدی بننا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر ہمارے اندر رسول مابوس کیسے ہوتا ہے ہمارے اندر رسول مقرر کیسے ہوتا ہے وہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اللہ کی آیتیں جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کی روح اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی ایسنس اس کی سپرٹ اس کی جو اصل ہے وہ جب آپ سمجھ جاتے ہیں اس کو آپ نے کنٹرول اپنے پاس یاد رکھنا ہے وہ ہے گائیڈنس تو وَقَدَلِقَ وَحَهِنَا إِلَيْا رُوحًا مِّنَا مِّنِنَا مَا كُنْتَتَلْدِي مَلْكِتَبَ وَلَاكِن جَا اللَّهُ نُورًا ہم نے اس کو روح کو روشی بنا دیا نَا دی مَن نَشَاؤ مِنِنَا بَا دینا وہ جسے جاتا ہے آپ نے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے جو اصل اس کی پورے لیکچر کے اندر جو آیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس کی سپیرٹ ہے وہ روح آپ کو یاد رکھنی ہے اسی سے آپ کو اللہ تعالی جس کو جادہ ہدایت دیتا ہے اور پھر وہی بہتش ہے جس کے پاس یہ روح ہوگی وَإِنَّا قَلَا تَحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم وہ سِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرف ہدایت دیتا ہے اور ہم سب کے اندر رسول مابوس ہو جاتا ہے وہ جب اپائنٹ ہو جاتا ہے جب ہمارے اندر آیتوں کی روح موجود ہو آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور پھر وہ ہم اپنے اندر اپنے اندر اس کو رکھیں تو اللہ کا احسان ہو جاتا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهِ اِذْبَعَدَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ أَنفُزِهِمْ کہ ان کے نفسوں میں اللہ نے مابوس کر دیا یہ رسول یہ اللہ کا احسان ہے وہ نے اس سے پہلا اللہ کہا رہا ہے تم واضح گمراہی میں تھے تو یہ سمجھ لیے یہ رسول ہدایت ہے پھر ہمارا قبلہ جس پہ ہم ہوتے ہیں direction of belief ہماری ایمان کی سم وہ ہمیشہ ہٹ جائے گی کیونکہ اللہ جب ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پہ نہیں رہ سکتے اس قبلے پہ نہیں رہتا ہے جس سمت پہ آپ تھے تو وہ لازمی پر جاتا ہے اس سمت سے جس پہ وہ تھا وہ بھی قرآن میں لکھا ہے قبلہ چیزوں میں چاہیے اور پھر یہ جو ہماری جو جذبات ہیں ایموشن چیزوں میں جو ہمیں اٹکے رہے ہیں اور شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا اس کے لئے میں ختم کرتا ہوں کوئی سوال جواب کریں انشاءاللہ